اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو یمنا زیدی نے بھارت کے خلاف فلم بنانے کا فیصلہ کر لیا فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا پہلی بار پاکستان میں انڈیا کے خلاف بہت بڑی فلم کی تیاریاں مکمل ہو گئیں مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ ناظرین پاکستان ڈراما انڈسٹری کی مقبول اداکارہ یمنا زیدی کی ڈیبیو فلم نایاب کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے ڈراما انڈسٹری میں اپنی شاندار اداکاری سے کامیابی کے جھنڈے گارنے والی خوبرو اداکارہ من زیدی اب فلمی دنیا پر بھی راج کرنے کیلئے تیار ہیں اداکارہ کی ڈیبیو فلم نایاب کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے جو کہ دو منٹ تیتالیس سیکنڈز پر مشتمل ہے اس فلم میں یمنا زیدی نایاب نامی لڑکی کے مرکزی کردار میں نظر آئیں گی جسے بچپن سے ہی کرکیٹر بننے کا جنون ہوتا ہے اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے سفر میں اسے خاندانی اور سماجی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ناظرین یمنا زیدی ڈراموں سے مقبولیت کے بعد فلموں کی دنیا میں قدم رکھنے کو تیار فلم میں یمنا زیدی کے علاوہ جعوید شیخ، ادنان صدیقی، اسامہ خان، محمد فواد خان، ریال محمود سمیت دیگر اداکاروں کو بھی کاسٹ کیا گیا ہے جعوید شیخ نے فلم میں یمنا زیدی کے والد کا کردار ادا کیا ہے جعوید شیخ اپنی بیٹی نایاب کی کرکٹ کے سخت خلاف ہوتے ہیں لیکن نایاب کا بھائی کرکٹ اکیڈمی جوائن کرنے سے قومی ٹیم میں سیلیکشن تک اپنی بہن کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے امیر ناصر علی کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم نایاب کو رومینہ عمر اور امیر عرفانی نے پروڈیوس کیا ہے فلم کے رائٹر ابباس نقوی اور باسط نقوی ہے پیسے اور شہرت کی خاطر اپنی عزت نہ کھوئیں یمنا زیدی تنقیب کی زد میں فلم کی شوٹنگ کراچی میں کی گئی ہے جبکہ کچھ مناظر لاہور سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی فلم آئے گئے ہیں یہ فلم اگلے سال 26 جنوری کو پاکستان کے تمام سنیما گھروں کی زینت بنے گی دوستو نایاب کے ٹریلر کے اختتام میں یمنا زیدی اپنے والد جعوید شیخ سے یہ ڈائلاگ کہتی ہیں کہ ابو جان تم دیکھنا بھارت کو شکست میں ہی دوں گی دوستو یمنا زیدی کی نئی فلم کے حوالے سے جان کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں اللہ حافظ